جو کچن کا سمانہ ہے وہ بھی آپ پسند ہے تو چلو اچھا ہوا کہ یہ سٹول بھی لے ہوں آپ کے بیٹھنے کے لیے یہ اچھا ہے نا میں نے دو لیے تھے اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہو گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ حسیت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگ تمام فیملی کو خوش آباد رکھے اور آج ایک پیاری سی نئی سی سب کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو ویڈیو کی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تو آج کے دن کا جو بیلوگ ہے وہ میں نے شروع کر دیا ہے تو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ میری وائف کاؤسر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا کر رہے ہیں گولیاں لے رہی ہیں ابھی علماری کے اندر نا بیگ راکھ دیا تھے سیٹنگ سے ابھی ان بیگوں سے سمان نکال کر تو پھر سیٹنگ سے رکھیں گے آپ بتائیں کہ آپ کو گھر کیسا لگا ابھی پیارہ گھر ہے پوری یوٹو فیملی کو جو بھی دیکھ رہے ہیں سب کو آپ کا گھر جو بہت اچھا لگا تو ابھی کونسی چیز کی کمی رہے گی اس گھر میں بتائیں بتائیں شرمائے نہیں بتائیں کونسی چیز کی کمی رہے گی گھر میں ریس اکی تیبات اور فریج اور 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 سوفے چلو یہ بھی جال دائیں گے انشاءاللہ اور ایلن ڈیبل ابھی یہاں پر رکھئے ہیں اور یہ کسی بھی لے آئے تھے کیونکہ باہر سبزیاں لگانی ہیں تو چلو میں ابھی اس کو اندر لے کے چلتا ہوں اور یہ والا ڈیسپینسر اس کے پر بوتل بھی لگائی ہوئے ہیں تو اس کو اس کے اوپر رکھیں یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہاں پر صحیح ہے؟ چلو اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور وہ تو لٹھا کے اس کے اوپر رکھتا ہوں اور جو کچھن کا سمان آیا وہ بھی آپ پسند ہیں؟ صحیح اور کوئی کمہ پیشی کچھن میں کوئی برطان لینے والے ہوں یا کوئی اور چیز چلو پھر مجھے بتا دینا میں لکھ لوں گا ٹھیک ہے تو گھر میں کافی سارا سمان جائے وہ لے کر آ گئے اور کافی سارا سیٹ بھی کھا لیا ہے تو ابھی میں ہونگ ٹوار جائے وہ نہیں دے رہا تو بس ابھی چھوٹی موٹی سیٹنگ جائے وہ دکھا رہا ہوں ایک دفعہ ہونگ ٹوار دیں گے انشاءاللہ ابھی گھر میں جو چیز ہمیں ضرورت ہے ایک صوفا ہو گیا ایک ڈریسنگ ہو گئی اور ایک چھوٹی سی فریج کی ضرورت ہے فریج تو لازمی چاہیے کیونکہ فریج کے بغیر تو کام نہیں چلے گا چھوٹی سی لہگے بلکل درمیانے سیز کی درمیانے سیز سے بھی بلکہ چھوٹا سمال سیز جاتا ہے نہ بھولیں گے برتن چائے کے کاف پلیٹیں یہ سب چیز نیو لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلد از جلد دکھائیں گے تو ابھی گھر کی سیٹنگ چل دیئے تو چلیں میں اس بوٹل کو اٹھاتا ہوں آپ آئیں میری ہلپ کرائیں جلدی سے آئیں آپ کیا کام کرو گی آپ کچھ بھی نہیں کرو گی آپ صرف کیمرا پکڑ کریں آپ مجھ سے اٹھ جائے گا ہاں مجھ سے اٹھ جائے گا مجھ سے اٹھ جائے گا بسم اللہ حرام بہل کوئی ہے کوئی محلے میں ہے میری ہلپ کرائیں چلیں بسم اللہ بسم اللہ آج چلیں شکر کیسا پانی گر گیا نیچے انشاءاللہ اس کو صحیح سے سیٹ کر کے دکھتا چلیں 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 آپ کے بیٹھنے کے لئے یہ اچھا ہے نا میں نے دو لیا تھے ایک اس گھر کے لئے فسٹ گھر کے لئے اور یہ والا سیکنڈ والے گھر کے لئے جو آپ کا گھر ہے تو ابھی ٹائم تو ہے نہیں اور کل سبزی کے لئے کھیلے والے بنائیں گے اور یہ کسی لیایا تھا میں تو بس انشاءاللہ کل سے کام یہ سٹارٹ کریں گے کیونکہ پھر ہم بیزی ہو جائیں گے اگر رمضان شریف آنے والا ہے تو پھر ہمیں ٹائم نہیں ملے گا پورا رمضان پھر کوئی کام نہیں کر سکیں گے ابھی جو ایک دو دن ہے اس میں کام جتنا بھی کر سکیں گے اسی میں ہی کریں گے تو باقی تو انہوں میں کام کرنا جانا کافی مشکل ہو جائے گا چلے جی میں نے واتر پورتل کو سیٹ کر لیا تو بس ابھی پان ہی پہتا ہوں اور یہ دیکھیں زبرس لگ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے ابھی اس طریقے سندھ رکھا ہوئے پہلے میں دوسرا سٹول وہ دوسرا جو باہر پڑھا ہوئے وہ لیکے یہاں پڑھا کرنا تھا اور یہاں دیسپینسر ہے تو اس کے اوپر سیٹل نہیں آرہا تھا اور یہ ہے بھی گول اور اسی کے ٹائپ کا بنا ہوئے ہیں ویسے یہ بیٹھ رہا ہے میں نے اس کے اوپر یہ رکھ دیا تو اچھا لگ رہا ہے چلے چلے بیٹھیں آپ کیا چیزوں ہوتا ہے ہاں کچھ نہیں کچھ نہیں چلے جی ابھی بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سوک کا سانس لیتے ہیں تو پھر جائے اپنا بھی لوگ کبھی تھوڑا دیر بعد اینڈ کروں گا اور گھر کی سائٹنگ کرنا کی طرح زیادہ مشکل ہوتا ہے گھر کی ایک ایک چیز لے کے آنے پڑتی ہے کبھی کیا لے ہو کبھی کیا لے ہو تو گھر کو کمپلیٹ کرنا میں کافی ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جب سے میں کاؤسر کو لے کر آیا ہوں یہاں پر اسلامباد میں تو تب سے میں انہی کاموں میں لگا ہوا ہوں اپنے فرسٹ گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ادھر بھی آنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں چال رہے ہیں اور میں اس گھر کو اچھے طریقے سے سیٹ کر رہا ہوں اور جو وہاں پر ایکسٹر چیزیں پڑی تھیں میرے فرسٹ گھر میں تو وہ بھی یہاں پر لے کر آیا ہوں جیسے پردے ہو گئے اور کوئی ایک دو چیزیں کچن کی بھی ہیں تو یہ چیزیں وہاں پر ایکسٹر پڑی تھیں تو یوز بھی نہیں ہو رہی تھی تو اس لئے میں وہاں سے یہاں پر لے کر آیا ہوں اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پر میں نے نیو لیا ہے بس وہاں پر جو ایکسٹر پڑی تھیں تو وہ لے کر آیا ہوں ابھی بھی وہاں پر ایکسٹر چیزیں کافی پڑی ہوئیں تو یہ چھوٹا گھار ہے اس کے اندر میں زیادہ سامان نہیں رکھنا چاہتا چھوڑا وہ سامان ہوگا وہ ہی ہی رکھوں گا ایکسٹر سامان کوئی بھی نہیں رکھوں گا تو ابھی بیگ وغیرہ کچھ اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ بہلا بیگ یہاں پر رکھا ہوئے ہیں اور اس روم میں ریڈ والا بیگ وہ بھی ایسے ہی نیچے رکھا ہوئے تو ان کی جگہ ہے نا وہ ہے اوپر یہ اوپر والی کبڑ یہ کھلے گئے تو اندر کافی زیادہ سپیس ہے تو یہ والے بیگ سارے اوپر ہی جائیں گے اور ابھی جو ہے نا گھر کے کافی ساری سیٹنگ وہ ہو گئے اور یہاں پر میرے خیال میں لائٹ کی کمی ہے اپنی کیا ہے ابھی دیکھتا ہوں نہیں یہ والے لائٹ جو ہے یہ جھوم ہے جو ہے نا یہاں بھی میں نے چلایا تو ابھی دیکھیں ابھی زیادہ لائٹ ہو گئی ہے پہلے لائٹ جو ہے نا تھوڑی کم لگ رہے تھی تو جیسے ہی میں نے والے لائٹیں ہون کی پورے حال میں جوڑا روشنی ہو گئی ہے اور دیوار کے اوپر یہ دیکھیں آج یہ گھڑی بھی لگا دی ہے کتنا پیاری لگ رہی ہے اور جیسے کچن سے وہ نکلتے ہیں نا تو یہ سامنے نظر آتی ہے تو بندہ ٹائم بھی دیکھ لیتا ہے ہاں ایک اور بات ہے اور کال انشاءاللہ ہم جیسے ہی سبزیاں لگائیں گے اور میں گوسر گھر کے بار بھی لگانی ہے اور گھر کے فرنٹ پہ بھی لگانی ہے تو انشاءاللہ کل ہم آپ کو دکھائیں گے اور اچھا سا بھلوگ بنے گا اور آپ لازمی دیکھئے گا آج کا بھلوگ آپ کو کیسا لگا امید گتم کہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اور انشاءاللہ ایک نئے بھلوگ کے ساتھ ملوگا کل تب تک کیلئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ